بالی کے کے ساتھ میں دوسکرم کا وہ آسامید دوسکرم کا اس کو یہ سرکار کیا ایک سنی لے گی؟ دکھئے جو گھٹنا تھی وہ بہتی دکھت بھی تھی سرمناک بھی تھی اور سماز کے اوپر ایک طریقے سے دبا ہے ایسے لوگ جو اس طریقے کی اپراد کرتے ہیں لیکن ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپرادی کی کوئی جاتی نہیں ہوتی ہے کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے اس کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے وہ اپرادی ہوتا ہے اور جو ہی سرکار کو کسی بھی گھٹنا کے بارے میں پتا چلتا ہے تو تورید کاروائی گھٹنا سرکار کرتی ہے اور اس میں جتنے بھی چھاڑے چار سال میں گھٹنایں مان لی جو گھٹی ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کی گھٹنا ہو اس کے اوپر تورید کاروائی ہماری سرکار نہیں کیا اور پولیس نے مستدی کے ساتھ کام کیا اور برشتہ چار کے معاملے میں بھی ہم نے جیرو ٹوڈلینس کے اوپر کام کیا ہے ہماری سرکار نے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس میں چونکی کوئی ہماری سرکار کے کلاب چار سال سے کوئی مددے نہیں ہے اس لئے وہ بار بار مددے بنانا چاہتی ہے بینہ بے وجہ کے مددے جن کو کوئی مددے نہیں ہوتے اب آپ دیکھئے جیسے اوپر کی گھٹنا تھی تو اس کو کس طریقے سے ہندو مسلم کا روپ دینے کی کچھ ایسٹہ کی گئی جبکہ وہ گھٹنا جس پرکار کی تھی وہ بہت ہی نیندنیت تھی اور جتنی بھرچنا کی جائے وہ اتنی ہی کم ہے لیکن نائی اے نے کیس لے لیا اور جبکہ پولیس میں ہم نے سپاہی پکڑے تھے اور جب پتہ لگا کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کاریہ کرتا تھا اور بہت اچھے انترنگ سمن تھے گلاب چن جی کٹاریا تتکالین جو ہمارے نیتا پرتی پکس تھے آج وہ مہام عمراجی پال بن کر کے گئے ہیں تو چونکہ وہ ان کا علاقہ تھا اس لئے لیکن ہم نے یہ کہا کہ اپرادی اپرادی ہوتا ہے آج بھی جو جہودپور میں گھٹنا ہوئی ہے اس میں جو ایس پی کا بیان آیا ہے اس نے کہا ہے کہ ای بی ایو پی کا جو کاریہ کرتا تھا اس نے اس طریقے کی گھٹنا کو انجام دیا ہے تو اب ہم بی جے پی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ اب آپ کا کیا کہنا ہے ہر گھٹنا کے اوپر آپ کانگریس کو بدنام کرتے ہو سرکار کو بدنام کرتے ہو اور اب آپ بتائیے کہ بی جے پی کا کاریہ کرتا وہاں ادھے پور میں نکل گیا آج پھر ای بی ایو پی کا کاریہ کرتا نکل گیا تو کیا کہنا ہے آپ کا لیکن ان کا صحیح جواب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نہیں تھا ای بی ایو پی کا تو کیونکہ جھوٹ بولنے کی تو ان کی عادت ہے ایک آئی پی ایس بینہ کوئی تتھے کے ایسی بات نہیں کرتا ہے لیکن ان کو تو کیول راج نیتی کرنی ہے اور آپ دیکھنا کل راجتان کی ویدان صبح میں وہ اسی طریقے کہ ہو حلے کرنا نعرے باجی کرنا یہ شو کرنا ایک ماحول بنانا کی سابلہ انڈروڈر نہیں ہے پراد گھٹی تو رہے یہ ان کی ویجی پی کی پرانی عادت ہے اور یہ اس میں مائر بھی ہے نوٹنگ کی کرنے میں آپ نے پرسوں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پرثم دن تھا پھر بھی جو نوٹنگ کی ان کے دوارہ کی گئی اور کس طریقے سے ہولہ کیا گیا راجتان کی بیدان صبح میں تو میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی گھٹنا گھٹتی ہے اس میں ہم اس کو راجنیتک چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے ہم سب کا دائت تو ہے کسی بھی پارٹی سے سمند رکھتے ہوں سب کا دائت تو ہے کہ یہ گھٹنا ہی نہیں گھٹیں اور اگر کوئی گھٹنا دوربھاگیا بس گھٹ گئی تو اس کے بعد میں ترنت اس کے اوپر ایکسن ہونا چاہیے اور جو اپرا دیئے وہ جیل کے سلاکوں میں اور سک سے سزا ملے اس طریقے کی باتیں ہونی چاہیے ان کیا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے دیکھو بی جے پی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بریج بھوسرن سرن ہیں کیا ہے ایم پی ہیں چھتیس باتیس مگد میں ہیں اور انتراشتی کھلاڑیوں کے ساتھ میں کس طریقے کی سوشن ہوا اور ان کے کیا روپ ہیں کتنے دن درنے پر بیٹے رہے ان کے کوئی فرق نہیں پڑا گرہ راج یہ منتری جو ہے وہ وہاں پر اتر پردیش میں کس پرکار کسانوں کو گاڑی چلا کہ اس کے بیٹے نے مار دیا اس کو گرفتار نہیں کیا منتری کو ہٹایا نہیں اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو ترنت گرفتار گروتم جا کر کیوں گرفتار ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ہم سب کو دیکھنی چاہیے کہ اپراد گٹید نہیں اور گٹید ہو جائے تو اس کے اوپر تورید کاروائی ہونی چاہیے آپ ریٹ پیپر کا لے لیجیے چاہے سیکنڈ گریڈ کا لے لیجیے یہ جتنے بھی پرکرن پکڑے ہیں ریٹ میں جتنے لوگوں نے پیپر کہاں سے آؤٹ کیا 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 کہاں کہاں لے گے کون کون سا ملتا سب کو ہماری ایسو جی نے پکڑا تھا آج ایسو جی نے جو کاروائی کر دی اس کے علاوہ کوئی بھی ایجنسی کون سی کاروائی کر پائیا بتا دیجے میرے کو یہ جو بابلال کٹارا کو جو میمبر ہے اس کو پکڑا اس کے گرسے پیسے پکڑے سیکرٹرےٹ کے اندر جو پیسہ ملا اور سونا ملا اگر سرکار کی منسہ ٹھیک نہیں ہوتی تو کیا اس کو ڈی جی کو اور پوری میڈیا کے سامنے ہوجا کر تھوڑی کرتے تو سرکار کاروائی کر رہی ہے جو ہی پتا لگتا ہے یا کوئی گھٹنا گھٹی ہے یا برشتہچار کو روکنے کے لیے کل جو یہ گوپال گے ساوت جو نردلے چناؤ لڑا اور پارٹی نے اس کو نکال دیا تر ساپرا چھے تو اس کے ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے جو جس پراد کو انجام دیا ہے تو ان کو بھی کس نے پکڑا ہماری پولیس نے پکڑا یہ کوئی راجیندر جی راتھوڑ اور سی پی جوسی جی اور گزیندر سنگ جی یا بیجی پی کے نیتا نہیں تھوڑی پکڑایا انہوں نے کوئی زکایت تھوڑی کیے ہم نے سو موٹو ہماری سرکار نے جو پوری ویجلینٹ رہتی ہے اس نے کاروائی کی ہے لیکن ان کو تو کیا ہے ناچو کیسے آنگنٹیڈ آ مطلب بے بجائے مدے بنا کر کے اس طرح کی باتیں کرنی ہے یہ ہمارے سب کے لیے پردیس کے لیے سماج کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اپرادی کی کوئی جاتی نہیں ہوتی ہے کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہوتی ہے اب اب ای بی او پی کا نکل گیا تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارا نہیں ہے تو بھائی اب تمہارا نہیں ہے تو اب کیا بتائیں آپ بتاؤ اس کو کانگریس سرکار کو بل میں گسنے کا کام دے وہ تو دیکھو میں نے کہا تھا ساپ اور سپسٹ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار تئیس میں کانگریس کے سرکار راجتان میں بن رہی ہے جنتہ کا موڈ ہے آشرباد دیکھیں ہماری سرکار نے چک کام کیا ہے اور دو ہزار تئیس میں جب مدی پردیش میں بھی سرکار بن رہی ہے چھتیس گھڑ میں بن رہی ہے راستان میں بن رہی ہے میجورل میں بن رہی ہے تو آپ بتائیے کہ اس کے بعد میں بی جی پی کا راج ہی دو جار چوئیس میں چلا جائے گا تو آر ایس ایس تب تب زیادہ پاور میں کام کرتا ہے جب جب بی جی پی کے سرکار آتی ہے اس کے بعد میں وہ پردے کے پیچھے سے سرکار چلاتا ہے یہ ان کا ٹرین ہے سرکار ہی نہیں رہتی ہے تو وہ کون سے تو پاور کا یوز کریں گے اور کس طریقے سے سماج میں جو جس طریقے کا وہ پھیلاتے ہیں دارمی کونماد پھیلاتے ہیں وہ کیسے پھیلا پائیں گے آپ بتائیے